دوستو حبیب بینک حبیب میٹرو پلٹن بینک لیمٹیڈ اس کا شیئر ریویو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں انویسمنٹ سے آپ کو کیا ریٹرنز ملے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس کے ٹریک رکارڈ کو بھی دیکھیں گے پریویس ٹریک رکارڈ کو دیکھیں گے کہ ڈیویڈینٹ کس طرح سے دیا ہے کیا بونسز دی ہیں اور فیچر میں بھی اس کے بارے میں پریڈکشن کریں گے کہ یہ آگے کہاں تک جا سکتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں کمیٹ سے بتائے کہ کس کمپنی کا ریویو آپ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی اچھا سب سے پہلے تو اس کے فائننشلز کو دیکھتے ہیں بیسک تو اس وقت کرنٹ ڈریٹ جو ہے وہ ایک سٹھ روپے پچاس پیسے میں یہ ٹریڈ ہو رہا ہے تو ایک نارمل شیئر ہے اور ارننگ پر شیئر بہت اچھی ہے ارننگ پر شیئر ہے ٹریس روپے سٹائیس پیسے اور پرائیس ٹو ارننگ ریشو بھی بہت اچھی ہے یعنی کہ یہ ایسی بینک ہے جس میں آپ انویس کر سکتے ہیں پرائیس ٹو ارننگ ریشو کے حساب سے ٹو پائنٹ سکس فور کی جو ہے اس کی پرائیس ٹو ارننگ ریشو آ رہی ہے اور ارننگ پر شیئر ٹیس روپے آ رہی ہے تو میں سے میں سمجھتا ہوں کہ جس کی price to ending ratio کم ہوتی ہے اور جتنا کم ہوگی اتنی زیادہ اس کی performance اچھی ہے اس کی growth اچھی ہے market capital 64 billion کا market capital ہے اور free flood share 45% ہے margin کی طرف چلتے ہیں تو دیکھیں gross profit margins 34.73% کا ہے جبکہ net profit margin 11.86% کا ہے اور dividend کا جہاں تک بات کریں dividend yield جو ہے وہ تقریبا 19% کی dividend yield ہے جو کہ بنتے ہیں دس روپے پچاس پیسے کے قریب اور یہاں پر بیٹا value کی بات کر لیتے ہیں تو بیٹا value 0.7 ہے یہ بھی ٹھیک ہے volatile ہوتا ہے زیادہ اس پر نہیں آتا case 100 index کا جو index کا جو اثر ہے کیونکہ 1 سے اوپر ہوگی تو زیادہ جو ہے وہ اس کی fluctuation آپ کو feel ہوگی اچھا یہ case r میں بھی listed ہے index میں case 100 index میں بھی listed ہے اور px div 20 میں بھی ہے اور returns کی جہاں تک بات ہے تو returns ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک week کا جو return ہے وہ 2.48% کا ہے ایک month کا 14.35% ہے اور 3 month کا جو ہے وہ 7.89% ہے 6 month کا 55.46% ہے 6 month کا اور 1 year کا 107.56% ہے تو returns سارے positive میں آ رہا ہے ایک سال کے اندر اور کیونکہ جو interest rate بھڑا ہے اس کی وجہ سے بینک سیکٹر کو بہت فائدہ ہوا ہے اور لیکن یہ ویسے انفلیشن آتی ہے interest rate بھڑ جانے کی ویسے لیکن بینکنگ سیکٹر کے لیے انفلیشن بینکنگ سیکٹر کے لیے interest rate بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنا پیسہ بینک میں رکھتے ہیں کیونکہ interest rate بھڑا ہوا ہوتا ہے تو وہاں سے جو ہے وہ اس کا جو ہے earning man کے اضافہ ہوتا ہے تو ایک سال کی range اگر ہم دیکھیں تو 27 روپے 33 پیسے سے start ہوا ہے یہ lowest اس کا 27 روپے 33 پیسے ہے اور highest 62 روپے 69 پیسے اس وقت یہ بالکل high اپنے peak پر ہے اور market capital بھی 64 billion کا یہ میں نے آپ کو بتایا ہے اب اس کی جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں net profit growth تو 70% کی net profit growth positive ہے اور اچھی growth میں جا رہا ہے تو ظاہر ہے جب جو چیز کے record اگر اچھا ہوتا ہے تو future میں بھی ہم expect کرتے ہیں کہ اس کے جو returns یہ اور اچھے high مل سکتے ہیں earning پر share جو ہے 23 روپے 27 پیسے کا ہے یہ ہم پہلے بھی discuss کر چکے ہیں اس کے علاوہ equity کی جہاں تک بات کرتا 93 billion کی equity investment 925 billion کی investment ہے اچھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں 2004 سے 2024 کے درمیان کے کیا returns دیئے ہیں کس percentage میں دیئے ہیں اس کی next slide میں ہم اس کی detail بھی دیکھیں گے اچھا تو اگر ہم 1000 share purchase کرتے 2004 میں تو اس وقت 25 روپے اور 53 پیسے کا یہ trade ہو رہا تھا 2004 میں اور 2024 میں اس کے کتنے return بنتے ہیں پھر ساتھ میں inflation کو بھی ساتھ میں جو ہے وہ match کر کے دیکھیں گے کہ اس نے inflation کو beat کیا ہے یا نہیں کیا اگر یہ beat کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک اچھا return آپ کو مل رہا ہوگا اور اچھا کتنا return ہے یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو 1000 share بنتے ہیں 25530 روپے کے 2004 میں اگر آپ نے one time investment کی 30 کے اندر اور dividend جو پیٹ کیا ہے وہ ایک لاکھ 41,624 روپے کا ہے اس پورے term کے اندر 20 سال کا بنتا ہے اور current price جو ہے وہ اس وقت 61 روپے پچاس پیسے ہے total share کیونکہ bonus share اس میں ملے ہیں تو 3200 54 جو ہے share ہوئی گئے ہیں کیونکہ bonus share جو ملے ہیں وہ 2254 share ان کو bonus مطلب ملے ہیں اور جو early growth بنتی ہے وہ 13.85% کی early growth بنتی ہے 2004 سے 2023 تک کا inflation average جو ہے ہم نے calculate کیا یہاں پہ سائیڈ میں آپ کو اس کی detail ملی ہوئی ہے 2004 میں 7.24% تھی 2005 میں 9.06% تھی پھر اسی طرح سے 2008 میں 20% ہے اور 2003 میں 2023 میں بہت زیادہ inflation ہوئی ہے ویسے تو اگر 2023 میں اگر ایک routine کی inflation ہوتی تو شاید اس کے اور اچھے return آپ کو نظر آتے تو اس نے بیٹ کیا ہے share نے inflation کو بیٹ کیا ہے کیونکہ 10.67% پر air کی inflation بن رہی ہے تو اس حساب سے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو 14.85% کی growth پر air کی ہے تو inflation کو اس نے بیٹ کیا ہے اور ظاہر ہے جب inflation کو بیٹ کرنے کے بعد بھی آپ کو 3.85% کا return دیا ہے detail کی طرف چل دیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ detail میں 2007 سے dividend دینا شروع کی ہے انہوں نے ایک روپے کا dividend دیا ہے پھر bonus دیا ہے اور bonus 87% کا bonus دیا ہے جو کہ 1800 شیر ہو جاتے ایک ہزار سے تو dividend دیا ہے پھر bonus دیا ہے 16% کا اور بونس دیا 20% کا dividend دیا 2011 15% کا ڈیوٹ روپیا بنتا ہے 2012 میں dividend دیا ہے 2013 میں dividend 14 میں dividend 15 میں dividend 16 میں dividend 17 میں dividend 18 میں dividend 19 میں dividend 21 میں 20 میں dividend چل رہا ڈیویڈنڈ 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 ڈیویڈنڈ